کہ ایک صوفی بننے کے لیے کیا شرائط ہوا کرتی ہیں کیا کوئی بھی آدمی ان شرائط کو پورا کر کے صوفی بن سکتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کوئی شرط نہیں ہے نیت شرط ہے جیسے دادہ پیر کا میں نے بتایا تصیح نیت کیونکہ نیت تو پہلے آنا کچھ بھی کرنے سے پہلے نیت تو کریں آپ کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی نیت کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کرتے ہیں سب سے پہلے نیت کہ مجھے صوفی بننا ہے کیونکہ اس کی وجہ پتا کیا ہے اگر آپ نے نیت نہیں کیا اور ایسے گھز گیا اس راستے میں تو کوئی بھی نفس و شیطان شبہ ڈالے گا آپ وہاں سے نکل آئیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جو تصحو سلوک کی لائن میں آئے کسی اللہ والے سے بیعت ہوئے ان کی خدمت پہ ضربے لگائیں اس کے بعد محروم ہو گئے محروم ہو گئے آج وہ روڈ انسپیکٹر ہیں روڈ انسپیکٹر میں اس کو کہتا ہوں جو روڈوں پہ اپنے جوتیں بجاتا پھرتا ہے وہ کہیں کہیں نہیں رہا وہ روڈ انسپیکٹر بن گئے کیوں اس لئے کہ انہوں نے نیت ہی سچی نہیں کی تھی کہ مجھے کرنا کیا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ محروم ہو گئے اولیاء اللہ کے پاس آ کے بھی اور بیعت کی نسبتیں حاصل کرنے کے بعد بھی دور ہو گئے اس کا مطلب ہے تصحیح یہ سچی جو نیت تھی وہ نہیں تو بننے کے لئے پہلے تو نیت چاہیے کیونکہ نیت جب انسان کر لیتا ہے تو نیت گو ہے کہ ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے جیسے دنیا کی کمیٹمنٹ کو انسان نباتا ہے پھر اس کمیٹمنٹ کو بھی نباتا ہے تو نیت یہ سب سے پہلے ضروری اور نیت کرنے کے بعد اب اس راستے میں قدم رکھنا ہے تو راستے کے لئے رہبر چاہیے کہ بغیر رہبر کے تو راستہ تیہ نہیں ہوگا کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان جب چلتا ہے انسان کے لئے گاڑی ہے مثلا گاڑی کو روڈ پہ لے کے چلتا ہے تو منزل پہ پہنچنے کے لئے کتنی چیزیں ضروری ہیں تین چیزیں ضروری ہیں ایک کیا ضروری ہے راستہ ٹھیک ہونا چاہیے دوسرا گاڑی میں پٹرول ہونا چاہیے اور تیسرا وہ گاڑی آپ کی بلکل یہ ہے صحیح سالم ہونے چاہیے اور چوتھا یہ کہ اس کے اندر گاڑی میں ڈریور ہونا چاہیے یہ چار شرطیں پوری ہوں گی تو آپ منزل پہ پہنچیں گے لیکن اگر گاڑی میں سب کچھ ہے لیکن پٹرول نہیں ہے منزل پہ نہیں پہنچیں گے یا پٹرول بھی ہے سب کچھ ہے ڈریور بھی ہے گاڑی میں پرفیکٹ ہے لیکن راستہ ہی نہیں ہے راستے میں کھڑے ٹوٹا پھوٹا راستہ بات ہے نہیں جا سکتے یا سب کچھ ہے ڈریور ہی نہیں ہے تو بھی جا سکتے یا ڈریور بھی ہے راستہ بھی ہے اور پٹرول بھی ہے لیکن گاڑی کے ٹیروں پہ ہوائی نہیں ہے گاڑی ہی ٹوٹی پھوٹی ہے تو مالو منزل ملنا مشکل بلکل اسی طریقے سے یہ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ زندگی کی گاڑی آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے مطلب پرفیکٹ ہونے کا مطلب آپ بالکل اقل مند صحیح سالم ہو یہ نہیں کہ خدا را خواستہ مجنو دیوانا اور پاگر ہو تو کس کام کا ہے تو سب سے پہلے آپ کے زندگی بالکل حیات تیبہ صحیح زندگی اس کے بعد پھر اس زندگی گاڑی کو لے کے چلنے کے لیے ریبر ہونا چاہیے جو آپ کی رہنوائی کر کے لے کے چلے زندگی گاڑی پھر یہ گاڑی جس راستے پہ چلے گا اس راستے کو شریعت کہتے ہیں تو شریعت کے راستے پہ پر آپ کی گاڑی زندگی کی چلے اور پیٹرول کیا ہے پیٹرول طریقت اور تصوف ہے اس گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے تصوف کا یعنی آپ کا باطن تصوف سلوک سے منور ہونا چاہیے اب آپ منزل پہ پہنچیں گے لیکن اگر ان میں سے ایک بھی چیز میس ہوگی آپ کو منزل نہیں ملے گی بھر یہ ہے تو بس یہ سچی نیت کر کے انسان جب قدم رکھے گا راستے پہ تو راستے پہ قدم رکھتے ہی وہ سب سے پہلے ریبر کو ڈونڈے گا لہذا پیر و مرشب کو دامن پکڑ لیں یہ اس کا ریبر ہے ریبر مل گیا اب یہ ریبر جو ہے اس راستے میں اس کو لے کے چلے گا کا راستے میں کھڑا ہے کا ٹیڑا ہے کا انچا ہے کا نیچا ہے اس کو لے کے چلے گا آپ چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے لے کے چلتے ہیں وہ بچے کو خود بجا بچا کے لے کے چلتے ہیں تو بس یہ پیر و مرشب آپ کو انگلی پکڑ کے لے کے چلے گا اب منزل پہ آپ کو پہنچائے گا لیکن اگر آپ نے نیت کر لی اور آگے کے سارے مرائل پورے نہیں کیے کوئی جیسے دنیا میں بھی آپ کھانے کے نیت کر کے تو صرف نیت پر تو نہیں بیٹھے رہتے آپ عملن ہاتھ بڑھاتے دسترخان پہ تو نہیں بڑھائیں گے تو نیت سے تو پیٹھ نہیں بھرے گا تو آپ نے پھر ہاتھ بڑھایا دسترخان پہ اب آپ نے کھانا بھی شروع کیا چبایا بھی پیٹھ میں ملے گا پانی بھی پیٹھ پیٹھ بھرے گا بالکل اسی طریقے سے نیت سب سے پہلے کرنے کے بعد اب اس کے جتنے لبازمات ہیں پیر و مرشب کے دامن پکڑو پھر شریعت کے راستے پر قدم رکھو اور طریقت کے ساتھ آپ دل کو مرور کرو اب آپ کے لئے منزل آسان ہے یہ ہے صوفی بننے کا سیدھا ساتھا راستہ اچھا اچھا ماشاء